بسم اللہ الرحمن الرحیم رمضان المبارک کے مقدس ایام ہے اور آج میں آپ کو ایک ایسا بہترین درود پاک بتانے لگا ہوں ایک ایسا مختصر درود پاک بتانے لگا ہوں ایک ایسا شورٹ آسان اور جامع درود پاک بتانے لگا ہوں جو ہے تو صرف ایک لائن کا درود پاک ایک ستر کا درود پاک بہت مختصر درود پاک ہے لیکن فضال و برکات کے اعتبار سے بہت زیادہ ہے سواب کے اعتبار سے بہت زیادہ ہے اور اگر میں یوں کہوں تو بالکل درست ہوگا کہ یہ درود پاک بندے کے نعم اعمال کو نیکیوں سے خوب کو وزن کرنے کا بہترین ذریعہ ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ حضور نبی پاک علیہ السلام کی توجہ حضور نبی پاک علیہ السلام کے قربے خاص کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دیارت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حصول کا بھی بہترین ذریعہ ہے ایک بزرگ کے متعلق میں نے پڑھا کہ آپ ایک ہزار مرتبہ دن میں اور ایک ہزار مرتبہ رات میں اس درود پاک کو پڑھا کرتے تھے اور اس کی برکت سے حالت بیداری میں حضور کی زیارت سے نباز جاتے تھے اللہ اکبر اے عاشقان رسول غور کریں آج ہماری تو یہ عرض ہوتی ہے نا کہ کسی رات خواب میں ہی کرم ہو جائے خواب میں ہی کرم ہو جائے خواب میں ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جائے لیکن ان بزرگوں کی خوشبختی دیکھئے ان کی خوشناسی بھی دیکھئے کہ ہم تو تلپتے ہیں مچلتے ہیں یہ خواہش رکھتے ہیں کہ کسی رات خواب میں ہی کرم ہو جائے کہ حضور کی زیارت سے نباز جائیں لیکن وہ بزرگ ان پر حضور کی اتنی کرم نبازی تھی کہ وہ بزرگ حالت بیداری میں حضور کی زیارت سے نباز جاتے تھے اللہ اکبر اور یہ درود پاک زیادہ ٹائم بھی نہیں لگے گا اگر آپ چاہے نا بیس منٹس میں آسانی کے ساتھ ایک ہزار مرتبہ اس درود پاک کو پڑھ سکتے ہیں اور صرف ایک مرتبہ بھی اگر کوئی اس کو پڑھتا ہے تو ایک ہزار دن کی عبادت کا سوا ملتا ہے ایک ہزار دن کی نیکیاں صرف ایک مرتبہ پڑھنے والے کے نام اعمال میں لکھی جاتی ہیں خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اس کو پڑھے گا تو ستر فریشتے ایک ہزار دن تک اس کے نام اعمال میں نیکیاں لکھتے رہیں گے اللہ اکبر اور یہ تو عام ایام کی بات ہے رمضان المبارک میں تو نیکیوں کا ثواب بہت زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے نفل کے ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب ستر گناہ بڑھا دیا جاتا ہے تو اگر رمضان المبارک میں اس درود پاک کو آپ بہت زیادہ پڑھیں گے تو آپ کا نام اعمال نیکیوں سے خوب کو وزنی ہوگا اور اس کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصی توجہ اور قلب خاص بھی نصیب ہوگی نصیب ہوگا اور اس کے ساتھ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قلب نوازی فرمائی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے بھی نوازے جائیں گے درود پاک یہ ہے جز اللہ عنہ محمدن صلی اللہ علیہ وسلم ما ہوا اہلو اچھا اگر آپ اس کو چاہیں تو اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں جز اللہ عنہ محمدن ما ہوا اہلو بڑا آسان درود پاک ہے نیت کیجئے کہ رمضان مبارک میں درود پاک کو قصد کے ساتھ پڑھیں گے